مرحبا ملوکہ ہماری بھی بیٹھا ہے جو اس میں آپ کو دیکھانے جا رہا ہوں ایک بٹیر کا نیسٹ تو یہ دیکھ سکتے ہیں یہ گراس ہے بلکل وائیڈ ایریا ہے رورل ایریا تو یہ مجھے ملا تھا نیسٹ دیکھ سکتے ہیں یہ اس کے ایکس ہیں یہ پڑے ہوئے تو یہ بٹیر کے نیسٹ ہے وائیڈ میں آپ ان کو دیکھیں بہت خوبصورت ایکس ہیں اور ساتھ ہی ساتھ میں آپ بیٹ بھی دیکھ سکتے ہیں تازہ بٹیر کی تو یہ ان کو سی رہی تھی یہاں پہ تو میں جیسے یہ ہے تو وہ یہاں سے اڑ گئی تو مناسب سمجھا کہ آپ کو جائنا یہ ویڈیو شیئر کر دوں دنیا کے ساتھ تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ وائلڈ میں بٹیر کے جو ایگز ہیں یا اس کا نیسٹ ہے وہ کیسا ہوتا ہے تھوڑا سا زوم میں ان کرنے کی کوشش کرتا ہوں یہ دیکھ سکتے ہیں آپ ایگز کا کلر تو ہوتی خوبصورت ہے اور کتنی نفاست کے ساتھ اس کے جو ایگز ہیں ان کو رکھا گیا ہے وہ مطلب ہے جو ہیچ ہونے کے لیے یہ یہاں پہ پڑے ہوئے ہیں آپ یہ نہیں پتا کہ یہ کترے دن سے یہاں پہ جوانا یہ پڑے ہوئے ہیں لیکن میں دوسرا دن نے ان کو ابزرب کر رہا تھا کہ جیسے ہی میں یہاں سے گزر رہا تھا یہ دیکھ سکتے ہیں میں آپ کو دکھانے کوشش کرتا ہوں یہ راستہ ہے یہ پپ ڈنڈی کا یہ دیکھیں جیسے ہی میں یہاں سے گزر رہا تھا تو یہ جو فیمیل ہے ورڈ ہے کوئل وہ کامن کوئل اس کو انگلیش میں بولتے ہیں تو وہ یہاں سے اڑ کر چلی گئی بھاگ گئی یہاں سے تو یہ دیکھ سکتے ہیں وائل میں ان کے جو ایگز ہیں بہت ہی خوبصورت ہیں اچھا کوشش کروں گا اس کے جو بچے ہیں وہ جیسے ہی ایگز ہیچ ہو جائیں گے وہ بھی ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا تو آپ کو یہ دکھا دیں یہ کتنے خوبصورت ہیں لا جواب یہ ایگز ہیں وائل میں ابھی بھی کچھ ہمارے مہمان پرندے ہیں جو یہاں پہ بریڈنگ کرتے ہیں تو یہ ہماری ذمہ داری ہیں کہ ہم کو نیچر کو بچائیں اور اس محول کو ایسے ہی رہنے دیں تو ہم حضرات جو ہیں وہ کیا کرتے ہیں ان بٹر کو پکڑ پکڑ کر ہم نے کھانا شروع کرتی ہے لیکن یہ ہے کہ ان کی کچھ ایسی ملوے کے نسل یا اس کے کچھ ایسے نمبرز آف برڈز ہونے چاہیئے ہیں جو اپنی نسل کو بڑھا سکیں یہ ہماری ہم ہیومنس کی ذمہ داری ہے تو یہ دوبارہ آپ کو دیکھا ہوں تو اس کا نیسٹ بہت ہی خوبصورت ہے ابھی جاتے ہیں اس کی فیمیل دوبارہ آئے گی تو وہ جہاں اپنا ان انڈوں کے اوپر بیٹھے گی زبرگرست تو ویڈیو کو شیئر کریں اپنے دوستوں کے ساتھ اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں بس یہ ہے چونے کے بلکل قریب ہیں تو ابھی جاتے ہیں اور ٹاکی بٹھ دوبارہ آکر اپنے اندوں پر پیٹھ سکے ہی بٹھ دوبارہ آکر اپنے اندوں پر پیٹھ سکے ہی بٹھ دوبارہ آکر اپنے اندوں پر پیٹھ سکے